اور ہم پھر ایک مرتبہ یقین دلا رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر چکنی کوشش کر سکیں گے کریں گے اور یہی پہ پرائس رکھیں گے اور اگر پرائس میں رندو پدل بھی کوئی آیا تو ہم اس کے اوپر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائیں گے نہ پرانی جو لیوی جو خان صاحب نے تیس روپے کی کہی تھی نہ وہ لگائیں گے نہ سیل ٹیکس لگائیں گے لیکن یہ بات بھی میں آپ کو باور کراتا چلوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی حکومت نے نقصان میں پیٹرول نہیں بیچا ہے کوئی بھی محیشہ نقصان میں پیٹرول بیچنا فورد نہیں کر سکتی ہے حکومت اور ہم اس وقت تیس روپے پیٹرول پر نقصان کر رہے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ستر فیصد پیٹرول جو ہے تقریبا ایک تقمینے کے حساب سے وہ گاڑی والے استعمال کرتے ہیں اور تیس روپے پیٹرول جو ہے وہ موٹر سائیکل والے استعمال کرتے ہیں تو یہ بات درست ہے کہ موٹر سائیکل جو چلاتے ہیں ہمارے بھائی ان کے اوپر یہ بڑا بوجھ پڑے گا اس کا چھ سات سو روپے مہینے کا بوجھ پڑ سکتا ہے اگر فریمتیں پڑتی ہیں تو لیکن گاڑی والے بارحال بوجھ پڑے گا ان کے اوپر بھی لیکن وہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں یہ تو پیٹرول کی کہانی ہے کہ خان صاحب نے وعدہ کیا تھا 245 کا وہاں پہ جا کے واشنگن ڈی سی میں کچھ اور بولتے ہیں یہاں پہ آکے اسلامباد میں کچھ اور بولتے ہیں وہ جو ایک فرق ہے ان کا ان کی کال او فیل میں وہ سو روپے پر لیٹر ہے پیٹرول کے اندر اگر آپ کو یہ زیادہ رکھ رہا ہے کہ سو روپے پر لیٹر پیٹرول کے خان صاحب کے کال او فیل میں فرق ہے اور یہ تو آپ ہم سب جانتے ہیں کہ خان صاحب کے کال او فیل میں ہر چیز میں ہی فرق ہوتا ہے تو ڈیزل کے اندر یہ سٹوری یہ ہے کہ خان صاحب کی حکومت نے وعدہ یہی کیا تھا کہ اس کے اوپر بھی 30 روپے ٹیکس لگائیں گے لیوی لگائیں گے 30 روپے اور اس کے اوپر 17 فیصہ ٹیکس لگائیں گے مگر آج حکومت پاکستان اور پھر انہوں نے پرائیس اس کی طائع کر دی 144 روپے غالباً اور جو بھی قیمتیں خریدو اس کی چواری 144 روپے پرائیس طائع کر دی وہ اس وقت 90 ڈالر کی پرائیس تھی تیل کی آج تیل کی پرائیس 110 ڈالر کے اوپر ہے اور ڈیزل کے اوپر حکومت پاکستان کو ایک لیٹر کے اوپر 70 روپے نقصان ہو رہا ہے یہ حکومت اپنی جیب سے جاری ہے یہ حکومت نے پاکستان کی تاریخ میں 70 سالوں میں کبھی ڈیزل پر نقصان نہیں کیا لیکن ہم 70 روپے ڈیزل پر نقصان کر رہے ہیں جو آئی ایم ایف کو وعدہ کیا اس حساب سے اس کے اوپر 30 روپے لیوی لگنی چاہیے تھی تو ستہ اور تیس انہی کے سو روپے یہاں سے بڑھنے چاہیے اور اس کے اوپر سیل ٹیکس لگنا چاہیے تو ڈائی سو کے اوپر سیل ٹیکس لگا رہے ہیں تو بیزل کی قیمت خان صاحب کے وعدے کے مطابق کم از کم تین سو ہونی چاہیے دو سو پچانوے ہونی چاہیے تو وعدہ آگئن انہوں نے وافٹن ڈی سی میں دو سو پچانوے کا کیا یہاں پر وہ ایک سو پینتالیس کا کر دیا حکومت کے اوپر خرچہ ڈال دیا اب یہ بات سنیں کہ حکومت کے پاس کہاں سے پیسے آتے ہیں حکومت کیا ہے فرسٹ اول حکومت تو ہم سب کا کمبینیشن ہے میں بھی حکومت ہوں آپ بھی حکومت ہیں ہم سب کو مل کر یعنی کہ جو بوجھ ڈالا ہے وہ پاکستان کے عوام کے اوپر ہی ڈالا ہے جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے یا ڈیزل کی قیمت بڑھتی ہے تو مفتع اسماعیل کے جیب میں نہیں جاتی ہے جبکہ الزام جا رہا ہے کوئی بات نہیں آپ میں آگا چاہیے یا کم ہوتی ہے تو ہماری جیب سے نہیں جا رہا ہوتا یہ حکومت پاکستان کے خرچہ ہوتا ہے یا عام پاکستانیوں کے خرچہ ہوتا ہے ان کی جیب سے جا رہا ہوتا ہے یا ان کی جیب سے آ رہا ہوتا ہے اور کیونکہ حکومت کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو حکومت کو یہ قرض لینا پڑتا ہے مارکٹوں سے مئی کے مہینے کے اندر اس پرائز کو اگر ہم مینٹین کریں کراچی میں تھا تو میں نے کہا کہ کراچی میں ہمارے بھائیوں کو میں سمجھاتا چلوں پھر انشاءاللہ اسلامباد میں بھی بات کا مجھلے گا تو کروں گا وہاں پہ بھی کہ جو اس مہینے کے اندر جو حجم ہے نقصان کا حکومت پاکستان کی جیب سے جو پیسے جائیں گے ایک سو دو عرب روپیہ ایک سو دو عرب روپیہ اب کہنا بڑا آسان ہے ایک سو دو عرب روپیہ لیکن ایک سو دو عرب روپیہ میں آپ کو یہ بتا دوں پر منت پر منت ایک سو دو عرب روپیہ ایک مہینے کا حجم ہے جو نقصان کا وہ ایک سو دو عرب روپیہ ہے ایک سو دو عرب روپیہ اتنے ہوتے ہیں کہ پوری حکومت چلانے کی جو سیویلین گورنمنٹ چلانے کا جو خرچہ ہے مہینے کا وہ تقریباً پینتالیس عرب روپیہ ہے پینتالیس عرب روپیہ حکومت چلانے کا خرچہ پوری حکومت چلانے کا ہر منسٹری چلانے کا سب خرچے کا خرچہ سیویلین گورنمنٹ چلانے کا ساری کوٹس چلانے کا جو اسکول کا نظام چلانے کا ہے پولس کا نظام چلانے کا ہے سارا خرچہ جب آپ ملاتے ہیں تو وہ پینتالیس عرب روپیہ مہینے کا ہوتا ہے جو ہر سال اتفاق سے پی آئی نقصان بھی کرتی ہے وہ خرچہ جو پینتالیس عرب روپیہ کا حکومت چلانے کا ہے آج ہم ایک سو دو عرب روپیہ نقصان کر رہے ہیں پھر اس پیٹرول پہ یعنی کہ ہم سوا دو حکومتوں جتنا ایڈ ہم سے چلتی نہیں ہے عوام کہہ رہے ہیں کہ ساڑھے تین حکومتیں چلاو اسی ٹیکس میں تو یہ ہو نہیں سکتا تو ایک سو چھے عرب روپیہ یا ایک سو دو عرب روپیہ ہم کو مارکٹ سے بورو کرنا پڑتا ہے ہم مارکٹ سے بورو کرنے چاہتے ہیں تو اپنی مارکٹ میں لیکوڈیٹی ٹائٹ ہو گئی ہے سٹیٹ بینک کے آٹانومی کے لاؤس کے تحت ہم سٹیٹ بینک سے بورو نہیں کر سکتے اگر میں سٹیٹ بینک سے ڈائریک بورو کرتا تو مجھے انٹرس تو لگ تشبیر لے لیجئے اس سے مہنگائی بڑھ جاتی ہے کیونکہ آپ کے پاس چیزیں تو اتنی رہتی ہیں لیکن نوٹیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو زیادہ نوٹیں جب کم چیزوں کو جا رہی ہوتی ہیں تو اس سے مہنگائی بڑھ جاتی ہے اگر سٹیٹ بینک سے میں بورو کرتا ہوں اگر سٹیٹ بینک سے بورو نہیں کرتے اور دوسرے بینک کی بغیرہ سیکٹر سے بورو کرتے ہیں تو وہاں پہ تین چار چیزیں ہوتی ہیں ایک پہ انٹرس ریٹ بڑھ جاتا ہے اب آپ نے دیکھا کہ پچ جو بانڈ حکومت کے بیچے ہیں وہ تقریباً پندرہ فیصد بانڈ پر بانڈ بکے ہیں جبکہ سٹیٹ بینک بینکوں کو بارہ فیصد پر قرض دے رہی ہے ساڑھے بارہ فیصد پر قرض دے رہی ہے وہ واپس قرض لے رہی ہے اس سے پندرہ فیصد پر کیونکہ مارکٹ کے اندر ایکسپیکٹیشن ہے کہ مزید بڑھنا جائے انٹرس ریٹ یا مزید کچھ مسائل نہ ہو جائیں تو ایک کیونکہ ایک سو چھے ارب روپیا اتنی زیادہ تیمت ہے کہ وہ ات گروہ پیسے بارہ فیصد پر قرض osob کیونکہ مزید بڑھاکņ سٹیٹ ریٹی بڑھنا ہے دوسرا یہ حقوقت یہ پیسے ہیں توپرائے سیکتر کے پاس یہ پیسے نہیں راتے بینکوں کے پاس یہ پیسے نہیں راتے پرویٹ سیکتر کو دینے کے لیے تو مجھے تو سرمایہ کاری کی اور سرط کاری کے اندر کمی آ جاتی ہے اس کے باتے لسیاں کھولنی ہوتی ہیں دل کی لسیاں کھولنی ہیں دود کی لسیاں کھولنی ہیں خوردنی تیل کی لسیاں کھولی ہیں اس کے لیے24 لگوں مہنگائی پڑھتی ہے کیونکہ ایل سی نہیں کھل رہی ہے اگر دالوں کی شارٹج ہو جائے گی تو دال مہنگی ہو جائے گی یہ سب آپ سمجھتے ہیں بات جب خردنی تیل کی شارٹج ہو جائے گی تو خردنی تیل مہنگا ہو جائے گا یہ بات بھی آپ سمجھتے ہیں مگر جب دوسری بڑی کمپنیوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے پی ایس او وغیرہ کے پاس اور وہ نہیں کر سکتے وہ بینک کے ان کو ایل سی نہیں کھولتی ہے ڈیلے کرتی ہے بینک تو اندن کی شارٹج ہو ج جاتی ہے جس سے لوٹ شیڈنگ بڑھ جاتی ہے اچھا فائننس منسٹری کے پاس بھی لیمیٹڈ پیسے ہوتے ہیں اب ہر وقت ہر مہینے ہم کو پیسے دینے ہوتے ہیں اس وقت جو خان صاحب لوگ شیڈنگ کر کے چھوڑ کے گئے ہیں ساڑھے ساتھ ہزار میگا وارٹ جو پاور پلانٹ بند تھے جس میں سے پانچ ہزار میگا وارٹ پاور پلانٹ اس لیے بنتے کہ اندن نہیں تھا ان کے پاس اور دو ہزار میگا وارٹ اس لیے بنتے کہ انہوں نے مرمت نہیں کروای تھی اور صحی وقت پہ مینٹیننس نہیں کروای تھی عموماً پاور پلانٹس کی سرگیوں میں مینٹیننس ہوتی ہے جبکہ ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تک کہ گرمی میں وہ چل سکے تو خیر انہوں نے ان کی حکومت میں آپ کو پتا ہے نا کہ اہلیت کو ناراض پہلے دن سے کر دیا تھا تو اہلیت روٹ کے چلے گئی تھی تو صرف ناہلی پہ گزر بسر تھا ان کی حکومت کا تو یہ پاور پلانٹس ان کے بند تھے اور اگر آپ اتنا پیسہ بورو کریں گے تو پھر ہم کے پاس پیسے نہیں ہوں گے منس منسٹری کے پاس کہ پاور کی منسٹری کو دے سکے تاکہ وہ وقت پہ اندھن خرید سکے پیٹرولی منسٹری کو دے سکے تاکہ وہ وقت پہ الانجی خرید سکے پی ایس او کو اس وقت جو خان صاحب چھوڑ کے گئے ہیں پی ایس او کا اکانٹ ریسیو بل جو ہے جو پی ایس او کو قرض لینا ہے وہ پانچ سو عرب روپیہ ہے پانچ سو عرب سے زیادہ ہے جس کو پی ایس او کو دینا ہے اگر پی ایس او کو وہ نہیں ملتے پیسے تو پی ایس او کام نہیں کر سکتی خان صاحب کی حکومت میں پی اے سو نے انرجی سیکٹری کو لکھا تھا کہ ہم اب کسی اور کمپنی کے لیے ایل سی نہیں کھول کے تیل نہیں منگوا سکتے کیونکہ ہمارے پاس اتنی سکت نہیں ہے ایس این جی پی ایل سوئی نردن گیس پائپ لائنز لیمیٹڈ جو کہ پنجاب اور کے پی میں گیس سپلائی کر دی ہے اس میں دو سو عرب روپے سے زیادہ کا نقصان کر چکے ہیں موصول پچھلے تین سالوں میں دو سو عرب روپے سے زیادہ کا نقصان کر چکے ہیں تین سالوں میں اس نقصان کو بھی ہم نے بھرنا ہے بھی ورنہ ایس این جی پی ایل جو ہے وہ بھی اپنی سپلائی کے اندر اس کے بھی مسئلے آ جائیں گے مجھے پی ایس او کے پیسے دینے ہیں کیونکہ ادھر بھی مسئلے آ جائیں گے ورنہ وہ پیٹرول نہیں منگوا سکیں گے ڈیزل نہیں منگوا سکیں گے اور پروڈ آئل نہیں منگوا سکیں گے ہر جگہ پہ عمران خان کی حکومت اپنی نائلی اور کرپشن کی وجہ سے مسائل چھوڑ کے گئی ہے اور یہ بات میں بلکل نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن مجبوراً کرنے پڑ لیے کہ سیریسلی مطلب اتنے مسائل چھوڑ کے گئی ہے میں جمجھتا ہوں کہ یہ ملک امریکہ نہیں ہے یہ ملک سعودی عرب نہیں ہے یہ ملک غریب ہے ہم بھی اس ملک کو جب چھوڑ کے گئے تھے تو امیر ملک نہیں تھا لیکن ایک ترقی آفتا ملک تھا ترقی ہوتا با ملک تھا چھ فیصد معیشت بڑھ لی تھی کوئی کانسپ نہیں تھا گیس کا سرکولر ڈیٹ کا پاور کی لوڈ شیڈنگ ضرور تھی ایک ہزار 62 عرب روپے کی مائی 2018 میں پاور کی لوڈ شیڈنگ تھی بجلی کی سیکٹر کی گیس کے سیکٹر کے اندر لوڈ شیڈنگ آپ نے سنی بھی نہیں تھی آج گیس کے سیکٹر میں پندرہ سو عرب روپے کی لوڈ شیڈنگ کھڑی ہے وہ پندرہ سو عرب روپے مجھے عمران خان لا کے دے سکتے ہیں وہ پندرہ سو عرب روپے کی عجل کے وزراء مجھے لا کے دے سکتے ہیں وہ پندرہ سو عرب روپے میں کہاں سے لاؤں گا ان کو دینے کے لیے ان کمپنیز کو جہاں عمران خان صاحب جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ چھوڑ کے گئے ہیں گیس سیکٹر کی ایک ہزار 62 عرب روپے پاور کی پاور سیکٹر کی حکومت پاکستان چھوڑ کے گئے تھے ہم چھوڑ کے گئے تھے 2018 میں اور وہ اس وقت ہم چھوڑ کے گئے تھے آپ دیکھیں کہ ہم نے میاں نواز شریف کی قیدت میں اللہ تعالی کی مہربانی سے اور اللہ کے فصل و کرم سے اللہ نے ہم سے یہ کام کروایا یہ ہمارے لئے اللہ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا کہ ہمارے اوپر سے یہ کام کروایا کہ بارہ ہزار میگا وارٹ نواز شریف کی حادث سے پاکستان میں لگوایا ہم نے پانچ سال میں انہوں نے ایک میگا وارٹ نہیں لگایا اور چھبیس سو عرب روپے سے زیادہ تجاوز کر چکی آج سرکولر ڈیٹ تو وہ چھبیس سو عرب روپے مجھے کون دے گا آج مجھے وہ عمران خان صاحب دیں گے وہ چھبیس سو عرب روپے کہ دو مجھے وہ چھبیس سو عرب روپے اور پندرہ سو عرب روپے گیس کا سرکولر ڈیٹ مجھے دو دو سو عرب روپے جو سن جی پیل کو آپ نقصان کرا گئے کیونکہ آپ نے ایلن جی کو سستے ڈاموں میں گیس کے ڈاموں میں بیج دیا اور آپ سے منجھ نہیں ہو سکی آپ کو سمجھ نہیں آئے کہ یہ ایلن جی جو ہے یہ تین ہزار روپے کی گیس کو دو سو میں نہیں بیجتے کیونکہ کسی اور کے پیسے تھے آپ نے سستی شاہد کے لئے وہ بیج دیا یہ مجھے کون یہ بتائے گا کہ بیس فیصد جو ہے اس وقت سوئی گیس سوئی ستن گیس کی یو ایف جی ہو جاتی ہے انکانٹڈ فور گیس ہوا میں اڑ جاتی ہے گیس ان کو یہ نہیں پتا کہ ہوا میں اڑ جاتی ہے لوگوں نے چوری کر لی ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ پیسے وہ بیس فیصد گیس مطلب اگر یہ بارہ سو ملین کیوبک فٹ ان کے سسٹم میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دو سو چالیس ملین کیوبک فٹ گیس یہ اڑا دیتے ہیں مطلب پورا انڈرسٹریل سیکٹر سائٹ کا اور پوری سی ان جی چل جائے گی دو سو چالیس ملین کیوبک فٹ میں اتنی گیس ہوا میں اڑ گئی اس کے پیسے مجھے کون دے گا اس کا عساب کون دے گا تو یہ خان صاحب جو لانگ مارچ کر رہے ہیں تو میں خان صاحب سے گزارش ایک کرتا ہوں اور ان کے وزراؤں سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے اس چیز کا جواب دے دیں کہ پندرہ سو عرب روپے کدھر سے آئیں گے جو آپ گیس سیکٹر میں لوڈ شیڈنگ سرکولیٹ ڈیڈ چھوڑ کے گئے ہیں مجھے اس چیز کا جواب دیں کہ چھبیس سو عرب روپے کہاں سے آئیں گے جو آپ پاور سیکٹر میں چھوڑ کے گئے ہیں مجھے اس چیز کا جواب دیں کہ جو دو سو عرب روپے کا آپ نے نقصان کیا ایسن جی پیل میں وہ کہاں سے آئیں گے پیسے میرے پاس جو پیسے ہم قرض لے کر دے رہے ہیں ان کمپنیوں کو چلانے کے لیے اسٹیٹ آن انٹرپرائزز کو اس کی وجہ سے آپ شرائح سود بڑھ رہی ہے جب شرائح سود بڑھتی ہے تو سرمایہ کاری کم ہو جاتی ہے اس لئے بے روزکاری پھیل رہی ہے آج مجھے اس بات کا بتائیں کہ یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو تاریخ کا ریکارڈ ترین نقصان ہوا ہے پی آئیے کے اندر اس کا مجھے کون جواب دے گا مجھے یہ بتائیں کہ جو ریلوے کے اندر نقصان ہو رہا ہے اسٹی آر ارب روپے سے زیادہ جو ریلوے کو دیے جاتے ہیں چالیس ارب اپریشنل کے اور باقی پی ایس ڈی پی کے اندر اس کا مجھے کون حساب دے گا یہ مجھے عمران خان صاحب سمجھائیں یہ بہت ساری تقاریر کرتے ہیں ما شاء اللہ بہت اچھے مقرر ہیں اس بات کا بھی تو کوئی دھیان دے نا مجھے پتا ہے وہاں نے کہا ہے وہ آٹے قیمت کی دال کی قیمتوں کی ٹاماٹر کی قیمتوں کی چینی کی قیمتوں کی فکر کرنے نہیں آئے مجھے یہ پتا ہے لیکن مجھے اس بات کا بھی جواب دیں گے کہ تین سال ان کی حکومت پونے چار سال ان کی حکومت رہی دو ہزار انیس سے لے کر دو ہزار بائیس تک چینی کی قیمتہ کبھی بھی اتنی کم نہیں آئی تھی آج چینی ستر روپے سے کم ہول سیل پہ ہو گئی ہے تو ایسا کیا شہباز شریف نے کر دیا تین ہفتے میں کہ پرائس کم ہوئی جو عمران خان پونے چار سال میں نہیں کر سکا مجھے عمران خان صاحب بتائیں کہ انہوں نے کیا محنت کری تھی چینی کی قیمت کم کرنے میں کہ چینی کی قیمت پونے چار سال میں کم نہیں ہو سکی ہم چھوڑ کے گئے تو ترے پن روپے پہ اسی تین مہینے بعد ستر پہ ہوئی ہے اس کے بعد ہمیشہ ستر سے زیادہ رہی ہے شہباز شریف نے کیوں کر لیا تین ہفتے میں مجھے تو پتا ہے کہ شہباز شریف نے کیوں کر لیا میں عمران خان کے موہ سے سننا چاہتا ہوں شہباز شریف نے اس لے کر لیا کہ اس کی نیت صاف ہے لیکن اس کو چھوڑ دیں میں عمران خان سے سننا چاہتا ہوں کہ پونے چار سال میں آپ کیوں نہیں کم کر سکے چینی کی قیمت آپ اٹھ سو روپے اٹھ سو روپے کا بیس کلو اور چار سو روپے کا دس کلو آٹا بھیچ رہے ہیں آپ نے تو یوٹیلٹی سروس کورپریشن سے بھی پچھ پن روپے کے کلو آٹا بھیچ رہے ہیں ہم نے وہ چالیس روپے کلو آٹا بھیچ آئے تو آپ یہ کیوں نہیں کر سکے مجھے اس بات کا جواب دیں آج ہم دو سو روپے سے زیادہ گھی کے اوپر ڈسکاونٹ دے رہے ہیں یوٹیلٹی سروس کورپریشن سے ہم بھی وہی حکومت چلا رہے ہیں ہم کیوں دے پا رہے ہیں دو سو روپے سے زیادہ ڈسکاونٹ آپ کیوں نہیں دے پائے سے مجھے اس بات کا بھی جواب دیں ایک سو دو عرب روپے جب میں نقصان کرتے ہیں حکومت پاکستان جب میں اور آپ نقصان کرتے ہیں تو ہم سبسیڈی کس کو دے رہے ہیں ہم گاڑی چلانے والوں کا سبسیڈی دے رہے ہیں اور میں نے یہ پہلے بھی بات کری ہے میں آج پھر آپ کے سامنے رکھتا ہوں میرے پاس ایک لینڈ کروزر ہے اس پر اسی لیٹر پیٹرول آتا ہے اسی لیٹر جب میں پیٹرول اس میں باتا ہوں تو چوبیس سو روپے کی سبسیڈی مجھے عام پاکستانی دیتے ہیں چوبیس سو روپے کی سبسیڈی عام پاکستانی کون ہے عام پاکستانی کی عجرت تیس ہزار روپے مہینہ ہوتی ہے جو تقریبا میرے ڈرائیور کی عجرت ہے تو میرے ڈرائیور جو ہے وہ مجھے چوبیس سو روپے دے رہا ہے ہر مرتبہ میں پیٹرول براتا ہوں یہ ایک انصاف ہے اس طرح ملک چلتے ہیں ایک اور ایزامپل دے دوں میری تقریباً پندرہ ٹرکیں کمپنی سے ہب سے پاکستان بھر میں جاتی ہیں روز اسلامباد اور لاور اور پشاور وغیرہ ایک ٹرک کا ہزار لیٹر ڈیزل لگتا یہاں سے وہاں تک جانے میں ستر ہزار روپے کی سبسیڈی گورننٹ آف پاکستان مجھے دے رہی ہے پندرہ ٹرکوں کا مطلب ہے کہ دس لاکھ پچاہ ہزار روپے روز کی سبسیڈی گورننٹ آف پاکستان مجھ کو دے رہی ہے اور میں اکیلہ نہیں ہوں تمام صاحب احسیت لوگوں کو تمام انڈسٹریس لوگوں کو تمام بڑی بڑی گاڑی چلانے والوں کو سب کو یہ سبسیڈی مل رہی ہے تارگیڈیٹ سبسیڈی کا ان کو تصور نہیں آیا ہم کوئی غریب کے اوپر پوجھ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں جو انہوں نے احساس پروگرام بس پروگرام کا نام احساس رکھا اور اس میں پیسے بھی مد بڑھائی ہے ہم اس میں خوش ہیں میری کل بات ہوئی تھی امجد ساکیب صاحب سے کامیاب جوان پروگرام کے حساب سے انہوں نے کہا کچھ ڈینکوں کو لون نہیں مل رہے میں نے کہا میں آپ سے ملاقات کروں گا اور سارے مسائل حل کروں گا اگر خان صاحب کوئی اچھی چیز کر کے گئے ہیں غریب لوگوں کو تارگیٹ سبسیڈی دے کے گئے ہیں بلکل صدر صاحب ہم ان کو کھڑے رہیں گے اس کے ساتھ اور ہم غریب لوگوں کی سبسیڈی کم نہیں کریں کہ بڑھا دیں گے لیکن جب آپ صاحب سروت لوگوں کو آپ سبسیڈی دیتے ہیں تو کیا وہ صحیح ہے میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں آئی ایم ایف سے لکھ کے دیا انہوں نے لکھ کے دیا کہ ہم امنیسٹی نہیں دیں گے اگر ایک عمران خان نے خود بکلم خود فون کیا مننگ ڈریکٹر کو آئی ایم ایف کی کہ میرے ریال اسٹیٹ کے ایٹی ایم انہوں نے ایٹی ایم کا ورڈ استعمال نہیں کیا ہوگا انہوں نے کہا ہوگا کہ میرے ریال اسٹیٹ کے دوست ہیں کوٹ انکوٹ دوست ہیں میرے تو مجھے ریال اسٹیٹ کو امنیسٹی دینی ہے اور اب آپ نے دیکھ لیا کہ کون کون ماشاءاللہ ریل اسٹیٹ میں پیسے کما چکا ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے ریل اسٹیٹ کی امنسٹی دینی ہے انہوں نے خود ایم ڈی کو فون کیا پرائیم منسٹر آف پاکستان نے یہ پرائیم منسٹر آف پاکستان جو بڑے خوددار بنتے ہیں اللہ کی مہربانی سے آج کل صابح پرائیم منسٹر آج شکل انہوں نے خود فون کیا اور کہا کہ ایک ایگزمشن مجھے دے دو ریل اسٹیٹ کے لیے انہوں نے نہیں مانگا ایگزمشن کے دوائیوں کے اوپر سیل ٹیک سٹا دو نہیں مانگا انہوں نے انہوں نے نہیں مانگا ایگزمشن کے ملک پاورڈر کے اوپر سیل ٹیک سٹا دو نہیں مانگا انہوں نے انہوں نے کہا ایگزمشن دے دو مجھے ریل اسٹیٹ کے میرے دوستوں کے لیے تو انہوں نے کہا کہ جاؤ امنان خان تم کو ریل اسٹیٹ کے اوپر ایگزمشن دے دیا تو ڈائی سال سے ریل اسٹیٹ کے جو بڑے بڑے جو سرمایت دار ہیں جو بڑے بڑے سیٹھ ہیں ریل اسٹیٹ کے بڑے بڑے ملک سائیوان ہیں ریل اسٹیٹ کے ان سب کو امنسٹی میں لی گئی ہے انہوں نے کوئی ٹیکس نہیں دینا ہے ان کا کوئی پوچھ گچ نہیں ہے کہ کہاں سے پیسے آئے کہاں سے پیسے جائیں گے وہ جائیں گے انہوں نے پلوٹ خریدنا ہے وہ ریل اسٹیٹ ان کا ملیا یہ عمران خان نے آئی ایم ایف سے لکھ کے دیا تھا کہ ہم نہیں کریں گے لیکن آپ نے ایگزمشن لیا اس کے بعد جب ابھی حکومت جا رہی تھی تو اس بار تو وہ آئی ایم ایف کے ایم ڈی کو فون بھی نہیں کیا انہوں نے آئی ایم ایف کے ایم ڈی کو فون بھی نہیں کیا وہ بھی نہیں مانگی انہوں نے ایگزمشن انہوں نے اپنے دوستوں کو ایک اور امنسٹی دینی جاتے جاتے کہ جس نے فیکٹری لگانی ہے وہ لگا لے اس کو کسی سے ٹیکس نہیں پوچھا جائے گا اور ڈیسمبر تک یہ بات کر دی یعنی کہ آج کسی کو فیکٹری لگانی ہے تو وہ آج کو ڈیسمبر تک بھی لگانی ہے تو وہ آج ٹیکس نہ پڑے اس سال کے اندر وہ پوری کمائی جو ہے وہ چھپا دے اپنی یہ ظاہر ہے کہ نوکری پیشہ لوگ نہیں کر سکتے آپ لوگ کی تنخائیں تو فکسٹ ہوتی ہیں اور آپ لوگ کو تو نہیں چھپا سکتے آپ لوگ لیکن جو بزنس کے ہمارے بھائی ہیں وہ جو چیزیں آگے پیچھا ہو سکتی ہیں تو وہ آج ساری تنخواہ اپنی چھپا دے ساری ساری اپنی آمدن چھپا دے اور ڈیسمبر سے پہلے پہلے جا کے فیکٹری لگا لے اور اس کو کوئی ٹیکس کا پوچھ نہیں کوئی پوچھ گج نہیں کمال ہے یہ آئی ایم ایف سے آپ نے ڈیل کری لکھ کے دیا کہ ہم ایگزنشن نہیں دیں گے اس کے بعد آپ نے یہ دے دیا جاتے جاتے ہیں تو یہ کیا بارودی سرگ نہیں ہے معیشت کے ایک سو دو عرب رویے کہ میں پھر اس پہ بات آ جاؤں کہ جب حکومت یہ بارو کرتی ہے اور ہم آپس میں یہ بات دیکھیں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے بارو کر رہے ہیں ان در سنس کہ پاکستان سے تو وہ پیسہ بھار جا رہا ہے جہاں سے ہم مہنگا ڈیزل خرید رہے ہیں پاکستان سے تو پیسہ بھار جا رہا ہے جہاں سے ہم کروڑ خرید رہے ہیں لیکن پھر حکومت جو ہے وہ امیر لوگوں سے بارو کرتی ہے جن کو سبسیڈی دے رہے ہیں یہ انہی سے بورو کرتی ہے ایک حادثے ان کو سبسیڈی دیتی ہے کہ لو یہ گاڑی لینڈ کروزر چلانے والے تم کو چوبیس سنوں کے ہر گیس ٹینک پر دے رہا ہوں میں لیکن اب مجھے تم دیس لافر کا قرض بھی دے دیا کرو لیکن اب میں تم کو پندرہ پرسند دوں گا انٹرس تو جن امید لوگوں کو سبسیڈی دیتے ہیں انہی امید لوگوں کو انٹرس بھی دے رہے ہیں افزادہ اس کے بعد پھر سرمایہ کاری رک جاتی ہے سرمایہ کاری رکتی ہے تو سب سے پہلے نقصان کس کو ہوتا ہے جب سنت کاری رکتی ہے تو سب سے پہلے نقصان کس کو ہوتا ہے سب سے پہلے نقصان مزدور کو ہوتا ہے سب سے پہلے اس کی نوکری جاتی ہے جو پچیس ہزار روپے کی تنخواہ جس کی بیس تھی اور شباش علی نے پچیس کری ہے جو پچیس ہزار روپے تنخواہ ہے سب سے پہلے نوکری اس کی جاتی ہے سب سے پہلے مہنگائی کا بوجھ اس کے اوپر آتا ہے اور جب آپ اس قسم کی بوروئنگ کریں گے تو آپ کے روپے کے اوپر پریشر آتا ہے پھر روپے آپ کا ڈی ویلی ہوتا ہے جب آپ کا روپے ڈی ویلی ہوتا ہے روپے ڈی ویلی ہوتا ہے تو پھر آپ کو روپے ڈی ویلی ہوتا ہے پاکستان میں مہنگائی ہو جاتی ہے کرنی کے اپردی ہو جاتی ہے کیونکہ جو امپورٹڈ چیزیں ہیں جیسے فردنی سیل ہے وہ باہر سے آ رہا ہے اگر وہ پہلے سترہ سو ڈالر کا تھا اور اس کے جیسے کہ تیسیزار روپے پر ٹرن پڑتا تھا تو اب وہ پہنسیزار روپے ٹرن پر ٹرن پڑے گا تو ہر چیز بہنگی ہو جاتی ہے تو یہ بورو کرنا مارکٹ سے پیسے اور سبسلی دینا بغیر کونسیکوئنس کے نہیں ہیں ایدھر بھی کونسیکوئنس ہوتا ہے کہ وہاں پر پھر اوورال انفلیشن بڑھ جاتا ہے ہر چیز بہنگی ہو جاتی ہے ہر امپورٹڈ چیز بہنگی ہو جاتی ہے پاکستان میں اوسطا جو کنسیومر ہے رولر اور اربن ملاک ہے اس کا ٹرنسپورٹ پر خرچہ ساڑھے پانچ فیصد ہوتا ہے اس کی آمدن کا یہ پاکستان ویروفرسٹرسٹکس کے نمبر ہیں ساڑھے پانچ فیصد اگر ہر پاکستانی مثال کے طور پر اس کی سو روپے آمدن ہے تو وہ ساڑھے پانچ روپے خرچ کرتا ہے ٹرنسپورٹ کے اوپر اگر ایک پاکستانی کی اوسطا آمدن تیس ہزار روپے مہینے کی ہے تو تیس ہزار روپے آمدن والا انسان جو ہے پاکستان میں وہ ساڑھے سولہ سو روپے خرچ کرتا ہے ٹرنسپورٹ کے اوپر ساڑھے پانچ فیصد کے احساس پر تیس ہزار روپے آمدن پر ساڑھے سولہ سو روپے یہ بات سمجھ میں بھی ہمیں آتی ہے کہ پچاس روپے روز کے دونوں طرف بس کے فیر لگتے ہیں یا اگر آپ پیٹرول لے رہے ہیں تو ایک لیٹر پیٹرول موٹسائیکل پر لگتا ہے مثال کے طور پر تو پارے پانچ فیصد جو ہم گنتے ہیں انفلیشن کے اندر تو ہم ویڈ دیتے ہیں وہ پیٹرول اور ڈیزل کو دیتے ہیں ٹرانسپورٹ کو دیتے ہیں جس کے اندر ظاہر ہے کہ صرف پیٹرول اور ڈیزل نہیں ہوتا اس کے اندر پھر گاڑی کے اگر آپ نے بینک سے فرض لیا تو وہ بھی شامل ہوتا ہے اگر آپ نے repayment کرنی ہے تو وہ بھی شامل ہے دیگر چیزیں شامل ہیں گاڑی کی ساری چیزیں شامل ہیں اگر آپ موٹسائیکل ہے تو اس کے کوئی پارٹس لے رہے ہیں سروس کروا رہے ہیں ٹھیک کروا رہے ہیں خرید رہے ہیں ساری چیزیں شامل ہیں جو توٹل ہم ٹرانسپورٹ پر خرچ کرتے ہیں وہ ساڑھے پانچ فیصد ہیں اس ساڑھے پانچ فیصد کو اگر ہم بچائیں گے اور اس میں مہنگائی نہیں لائیں گے تو باقی ساڑھے چورانوے فیصد کے اندر مہنگائی آئے گی کیونکہ امپورٹ کی چیزیں بہرحال سب چیزوں پر ایفیکٹ کرتی اور ہمارا روپیہ ٹھوٹ جائے گا تو عمران خان صاحب حکومت کے لئے یہ بڑے مشکل فیصلے چھوڑ کے گئیں میں نے آپ سے گزارش کری ہے کہ شباز شریف صاحب نے کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ کوئی ٹیکس لگائے گی یا کوئی ایسی چیز کرے گی جس سے کہ پاکستانی لوگوں کے اوپر بوجھ پڑے ساتھ ساتھ شباز شریف تو کوئی ارادہ نہیں ہے کہ غریب لوگوں کے اوپر کوئی بوجھ لڑے لیکن اگر صاحب سروت کے اوپر سے ہم کچھ کانٹریبیوشن لے سکتے ہیں تو وہ ہم ضرور لیں گے جو بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں علی اکبر کی طرح جس میں پیٹرول جاتا ہے تو اس سے ہم کھڑے سے پیسے دے لیں گے بے خاطر پیٹرول والی ہے نایییییزل والی ہے تھی پیٹرول والی ہے علی اکبر جو ہے وہ پاکستان کی اس کے لیے لیکن 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 میں نے پھر گزارش کر دوں کہ یہ آج کل کا فیصلہ نہیں ہے یہ فیصلہ در پرائم اشترل لے گی یہ پندرہ پندرہ دن بعد پیٹرول کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس پر جب بھی فیصلہ ہوگا تو کوئی ابھی جا کے کہیں باغنے کی ضرور پندرہ پندرہ دن بعد پیسلہ ہوتا ہے لیکن میں آپ کے ایک چیز یہ باور کرانا چاہ رہا ہوں کہ یہ مسائل چھوڑ کے گئے ہیں خان صاحب پھر سے ایک مرتبہ ریپیٹ کر دوں پندرہ سو عرب روپیہ گیس کا سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئے ہیں جس کے کوئی اگزسٹنس نہیں تھی عمران خان سے پہلے یہ عمران خان کا اس ملک کو ایک توفہ ہے پندرہ سو عرب روپیہ گیس کا وہ چھوڑ کے گئے ہیں چھبیس سو عرب روپیہ سے زیادہ بجلی کے اندر سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئے ہیں دو سو عرب روپیہ سے زیادہ ایس این جی پی ایل کے اندر چھوڑ کے گئے ہیں نقصان بیس فیصد سے زیادہ گیس کمپنی کے اندر یو ایف جی چھوڑ کے گئے ہیں کہ ان کو یہی نہیں پتا کہ گیس چھوڑی ہو رہی ہے گیس ہوا میں اڑھ رہی ہے چاہیے سوری پی ایس او کے پاس پیسے جو پی ایس او کے قرض ہو چکے ہیں دوسروں کو دے چکا ہے مال لیکن اس کو پیسے نہیں مل رہا ہے گیس کی کمپنیاں پیسے نہیں دے رہی دیگر کمپنیاں پیسے نہیں دے رہی پی ایس او کو اس کے علاوہ او جی ڈی سی کے اندر پتہ نہیں کتنے اربوں روپے جو ہیں او جی ڈی سی کو نہیں ملے تو یہ خستہ حالت میں عمران خان انرڈی چھوڑ کے گئے ہیں یہ ناقص حالت میں عمران خان معیشت چھوڑ کے گئے ہیں میں پہلے بھی یہ بات کرتا تھا ایک مرضہ پھر رکھ دوں آپ کے سامنے کے دو کروڑ لوگوں کو خط غربت کے نیچے لے کے گئے ہیں ساٹھ لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر کے گئے ہیں اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ قرض بھی لے کے گئے ہیں ہائیس انفلیشن بھی کر کے گئے ہیں اور یہ آخری بات میں آپ کو بتا دوں کہ دو ازار اٹھارہ میں یہ اٹھتر انتر اسٹی سینڈ کا پیٹرول دیتے تھے جب یہ آئے تھے حکومت اس وقت ستر ڈالر کا پیٹرول تھا آج آج بھی ہم اسٹی سینڈ کا پیٹرول دے رہے ہیں لیکن ایک سو دس ڈالر کا پیٹرول ہے تو پیٹرول دنیا بر میں ایک ستر ڈالر سے ایک سو دس ڈالر ہو گیا یعنی کہ پچاس فیصد مہنگا ہو گیا یہاں پر ڈالر پرائز وہی ہے اور آج جو پیٹرول مہنگا ہے اگر تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب نے اتنی ڈیویو کر دی ہوش روپا ڈیویویشن کر دی کہ جس کی وجہ سے ہم فض گئیں میں آپ کا پھر ایک مرتبہ شکریہ کرتا ہوں یہاں رکھتا ہوں اچھا خان صاحب روپا ڈیویشن کر دی صاحب میرے آپ سے خان صاحب یہ سوال ہے کہ آپ نے جیسے طرح کار کو معیشت کی باگزین سرنگیں چھوڑ کے گئے ہیں تو آپ جب آپ کو اپوزیشن میں سے پوری پارٹی ہوئی ہے نوری سب ہی کہتے تھے کہ ہم مسائل ہر کرتے ہیں ہم کیپے بھی لیں اور وہ سب کو جو ہے ہمارا امار مجد میں رہے لوگ ہیں یہ سب آپ کو آدھا دو شمار پہلے کیونے یہ مطلب دوسرا سعوگی اراغ اور شوری یہ سارے نمبر پہلے سے ہمیں پتا تھی اور یہ سارے نمبر ہم نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھیں اسی کمرے میں بیٹھ کے میں نے بات کریا ہے کہ دو کرون لوگوں خط غربت کے نیچے سے ڈال دیا اسی کمرے میں بیٹھ کے میں نے بات کریا ہے کہ ساٹھ لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے اسی کمرے میں بیٹھ کے میں نے بات کریا ہے کہ کتنا کرس چڑھا دیا ہے یہ جواب ان کا پورا دیں پھر سے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ سعودی عرب کے اندر ایک بڑا اچھا آپ کو ریسپونس ملا ہے اور ادھر ہم نے جا کے ٹیکنیکل لیول ٹاک شروع کر دی ہیں اس کے بعد جب یو اے ای میں گئے تھے شہباز شریف صاحب صرف ایک جیڑ گھنٹہ رکھے تھے مجھے تو انہوں نے روک دیا تھا کہ میں سعودی عرب میں روک گیا تھا تو میں نہیں جا سکا تھا اس کے بعد عید کے دن شہباز شریف صاحب کے پاس انہوں نے یو اے ای والوں نے ڈیلیکیشن بھیجا ہے ان سے ملاقات ہوئی ہے کل بھی میری ان سے فون پر بات ہوئی ہے تو اورڑی بات ہو رہی ہے لیکن عید کی چھٹیوں کے اندر شاید دو چار دن کا تو ہم کو مولد دے دیں جب ان کو پونے چار سال کے اندر وہ چینی عمد نہیں کم کر سکا